اور میرا پلان یہ تھا کہ ہم ینگسٹرز کو اپروچ کرتے ہیں ینگسٹرز اس گانے کو گائیں ینگسٹرز اس کو چیخیں اس کے جذبات کو اپنے ہوتوں سے بیان کریں چیخیں چھن لائیں گائیں تو کیا اور آپ نہیں دیکھیں کہ ہمیں گائیں گائیں سب سے پہلے میرے زینوں جو آخری لائنہ ہی وہ تھی ماں تجھے سلام ماں ایک ایسا لفظ ہے جو بچہ پیدا ہوتے ہی بولتا ہے اور پھر ایک سوچ ہی آئی کہ ہم اپنے مادر وطن کو جس نے ہم کو اتنا سب دیا ہے ہم سلام سے اچھا توفہ کیا دے سکتے کہ اوہ مادر لینڈ پیس بی اپون یو اور میں نے اے آر کو جیسی ہے سنا تو ایک لائن آئی کیسے اب مکڑا کیا لکھا جائے مجھے وہ بھی تھا کیونکہ مجھے وہ نہیں لکھنا تھا کہ خون بہا دیں گے جان دے دیں گے وہ تو it goes without saying آپ اپنے ملک کے لئے جان دے ہی دیں گے وہ تو دینا ہی ہے وہ پروانی اس کی مگر کچھ emotions میں لانا چاہتا تھا تو میں نے پھر وہ لکھا کی تیرے پاس ہی میں آ رہا ہوں اپنی باہیں کھول دے زور سے مجھ کو گلے لگا مجھ کو پھر وہ پیار دے اور پھر جیسا کہ کہتے کہ ماں کے پاؤں میں جنت ہے تو میں نے وہ ہی کہا کی تیرے ہی پیروں میں جنت ہے لفظوں کے ساتھ ساتھ رحمان کی آواز اور ان کی ساؤنڈ کا کیا رول دیکھتے ہیں مجھے آج بھولے نہیں بھولتی میری نو بجے کی فلائٹ تھی مجھے بوم بے آنا تھا میں چار دین سے بیٹھا تھا گانے اے آر پریکٹس کیے جا رہے ہیں پریکٹس کیے جا رہے ہیں رات کو دو بجے میں نے کہا اے آر پلیز گالو اے آر کل مجھے نکلنا ہے بھائی تو سمجھتا کیوں نہیں تم پلیز گالو گانا اے آر نے کہا اے آر نے کہا اے آر نے کہا چار دین سے بیٹھا ہوں تم گالو and believe me at 4 a.m he went to the mic آپ یقین کرو ہم حیران تھے the way he was singing it and he was blasting the song like اور ہم سب وہ اندر گا رہے تھے ماتوجہ سلام ہم لوگ باہر چلا کے ماتوجہ سلام بولتے تھے تو ان کا گانا اے آر کا گانا یعنی گانا singing his singing definitely it mattered اور جو ان کی ایک ہائے پیچ جو range ان کی ایک ماں تجھے سلام کے وقت جاتی ہے جب بھی وہ اس پیچ پر پہنچتے تو آپ کو ایک احساس ایک جزبات جگہ ڈالتی ہے ان کی آواز تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی آواز کا بہت بڑا کانٹرپرشن رہے آر کی آواز کا and میں نے سمجھتا ہوں کہ ان سے بہتر کوئی اس چیز میں کوئی اس گاہ میں روح بھر سکتا تھا برای ویڈالتی ہے جو مجھتا ہوں اور جو مجھتا ہوں ویڈالتی ہے موسیقی